حیض اب نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہے حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضاء ادا کرنی ہوگی صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی اَنَبِ سَيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ اِذَا حَادَتْ لَمْ تُسَلِّ وَلَمْ تَسُمْ فَذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِينِهَا رواح البخاری حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی یہاں بھی کیا استفامیوں نہیں بلکہ انکاری کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے یعنی اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے رواہ احمد وعبو داود حضرت انس بن مالک القابی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی یعنی بیسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے یا مریض کے لیے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یا دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزہ نہیں رکھ رہی ہے یا دودھ پلاری اور روزہ نہیں رکھ رہی ہے تو وہ روزہ رکھیں نہیں اس کو روزہ رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی قَالَ عَبُ الزِّنَادِ رَحِمَهُ اللَّهُ اِنَّ السُّنَنَا وَوَجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّعِي فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ عَبُ الدِّم مِنْ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ اَنَّ الْحَائِدَ تَقْدِسْ سِيَامَا وَلَا تَقْدِسْ سَلَا تَرَوَاهُ الْبُخَارِي حضرت عبُ الزِّنَادِ رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضا تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے اسے بخالی نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جاسے پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر ہیں اگر کوئی ایک بار سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت اتباہ فرما برداری روزہ رکھ لو رکھ لیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دی قضا کرو کرلی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کہ کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ کا اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے؟ کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے؟ اللہ کی بات ماننے کی طرف یا؟ نہ ماننے کی طرف ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے؟ نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری رزا صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا بچہ بہت چھوٹے ہوتے تھے کمس کم شار بھینے تک آم طور پر بچے کو کوئی اور سالٹ پوڈ یا بعض وقت پانی تک بھی نہیں دیا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لیں اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ رکھ لیں اور بچے کی وہ ایج ہو توی گروئنگ ایج ہو اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے تو ایسے میں اس وقت ماں روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ دورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی مزا ہو جاتا ہے ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا دیتا ہے اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے اور اس نے کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پر روزہ رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے ایک رکھ کے ایک چھوڑ دی تو یہ انڈویجنز پر ڈپینڈ کرتا ہے اور بعض بائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزہ رکھتی ہیں اور روزہ کے ساتھ بھی ان کی دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی حمد زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھتی جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے